بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم والعسم والجسم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ مفتی صاحب تشریف فرمانے اور کوئی عبادت اللہ دی بارگچ قبول ہوئے نہ ہوئے مسلمان جتے بھی مستفادی ذاتِ ضرورت و سلام پڑھ دائیں فوراں قبول ہوئے جاک کے بیٹھوں ذرا پتہ لگے سننی حضورتی میں صلصر نواز دے آئے نہیں ملکے پڑھو ذرا صلاة و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ چلو ایتنا نہیں تو تھوڑی ہو رسانی کر لینے جنو جنو اندہ او پڑے باقی خموش روزیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيْجِ ایتا مطلب سنیاں پتا کی بڑھتا ہے میرا رب فرمانا ہے اللہ تے اللہ دے فرشتے درود پڑھ دے رہے مصطفادی ذاتِ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُونَ اے ایمان والے صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود پڑھے آکر سلام پڑھے آکر انہوں تسلیم کی نارے نو تسلیم بھی کرے آکر یعنی کہ درود پڑھ سلام دا نال ہے کہ تنو آگنا لگ جائے بلکہ جتھے صلاة و سلام علیہی کا یا رسول اللہ بھی صدا سنے تیرے کندے میں پہ جبے تیرا سینہ ٹھر جائے پتا لکے میرے مصطفادہ غلام حضور دی تریف پیاس ہوگی سنو 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 اپنے طرف سے نہیں بات کر رہا مفتی صاحب تشریف فرمائے مسلم شریف کی حدیث ہے باب العزان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے ارفعو اسواتکم بسلات علیہ فإنہا تذہب النفاق میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غلاماء درود اور سلام اس قدر میری ذات پر بلند پڑھا کرو تاکہ تمہارے دلوں کے درمیان نفاق ختم ہو جائے اسی ایسے دیانے یا درود اور سلام اینی بلند باتے نہ پڑھو اپنے دے اپنے رہ گئے سننی مصطفیٰ دی ذات ہے درود اور سلام سننی مصطفیٰ کریم دی ذات ہے ماشاء اللہ تقریباً تو اٹھے چھو نائنٹی پرسنٹ لوگ میں جان دے نہیں اب ضرقان دے قدمہ دا صدقہ جو ہی ملیا اللہ بہتہ اللہ شریک تک سمیتھو ملیا اتھو ہی ملیا کیوں میرا ایمان ہے میرا عقیتہ ہے میں ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں کہ عشق جابت عشق جابت اپنے جاہو جلال میں آ گیا خود بن گیا حسی زمانے کو حسی بنا گیا اتنا طروب ہے میرے شیر میں جکر مدینے والے ہم پیچھا گئے میں زمانے پیچھا گیا مدینے والے ہم پیچھا گئے میں زمانے پیچھا گیا یہ سب کچھ حضور کے نالین کا صدقہ ہے اور میں تلاوت قرآن مجید کے لئے کاری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں اس سے پہلے سارے جگنوں پالن والا میرا اللہ گلہ بڑیاں نے الحمدللہ الحمدللہ سیدہ نے کہا جو پیدا ہویاں پرورش پائی ہاک حلال کھاتا ہاک حلال پایا تے ہاک حلال ہی ہڈایا الحمدللہ سارے جگنوں پالن والا میرا اللہ دکھ دے یار سنبالن والا میرا اللہ سنیوں بولونا ذرا پتہ لگے میں جاکے بیٹھے ہو سارے جگنوں پالن والا میرا اللہ دکھ دے یار سنبالن والا میرا اللہ گم دے یار ہنینے امدر نال کریمی دے اے دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ گم دے یار ہنینے امدر نال کریمی دے دیپ خوشی دے پالن والا میرا اللہ رزق پہاڑ دی تے تھلے بھی کی تو کچھ نائیں کیڑیاں دے مو ڈالن والا میرا اللہ کیڑیاں دے مو ڈالنے والا میرا اللہ ہر ایک غیبت مخفی داؤ حاکم جانوں ہیں تردے یار پچھاننے والا میرا اللہ تردے یار پچھاننے والا میرا اللہ اور جب بھی میرے مالک محدہولا شریک جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے مفتی صاحب تشریف فرما ہے جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے بندے نو پتا بھی نہیں ہندہ صبح تولہ کے شام تک کمتے بیٹھا کوئی گاگ نہیں ہندہ لیکن عظمت رب کعبہ دی قسم جدو دکان بند کر کے کاروں لگ دا مالک ایک کوئی گاگ پہیدہ پورے ہفتے دی روز یہ تا فرما دے ہے کہ نہیں ہے دن ہے نا تصر کہونا جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور دیئے جانتا ہے مجھ کو سب کچھ دینے والا ہاتھ میرے اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے ہاتھ میرے اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اب آپ کے سامنے آپ کے قلوب و ازہان کو منور کرنے کے لیے کاری القرآ فخر القرآ نجم القرآ حضرت اللہ مکاری محمد اکمل چشتی صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ان سے قبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حیدی